موسیقی میری مراد ہے مہترم التابزیہ صاحب سے جس کی پہچان غزہ ہے اور غزل کی پہچان ہے مہترم التابزیہ صاحب پرزور تعلیم استقبال کیجئے آپ کے حضور شاہنشاہ پرنم حالی جناب التابزیہ میری جان ابھی کچھ بولنے پر تسلی نہیں ہوئی کیا ابھی دو دو دفع سن کے دوستو آج کا یہ جو مشاہرہ ہے پروفیسر رنگو جلال پوری صاحب کی یاد میں منقعت کیا گیا ایک بات اچھ کرنی دوستو ادبی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ اس دنیا سے گزر گئے جن کی کمیاز بھی کھلتی ہے لیکن یقین جانے دوستو جس وقت انمر جلال پوری صاحب کی یہ خبر سماعت تک پہنچی کہ وہ انتقال کر گئے تو غم کیا ہوتا ہے ادبی دنیا کو یہ پتا چل گیا میں اپنے بھائی جمال کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس مشاہرے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے محترم انمر جلال پوری صاحب کی یاد میں اتنی خوبصورت محفل سجائے دیں میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک جو بھی آپ سن گئے تھے ٹھیک تھا جس کا اس کا مزاج ہوتا ہے لیکن یہاں سے تھوڑا سا چینج ہو جائے آپ چینج ہو جائے مجھے ایسا لگے کہ آپ صرف مشاہرہ سننے آئے ہیں میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں میرے دوست عبدال مہین صاحب نے چار مصرے مجھے یاد دلائے ہیں اور میرا فرض بنتا ہے کہ اب صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے 26 جنوری کا اعلان ہونے کے لیے میں اس 26 جنوری کے اس مشاہرے میں میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے جب میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جب سے محبتیں روائے جائے ملحظہ پر جائے مجھے سب مفرد کو اپنے زہنوں سے آزاد کرو کیا آگا مجھے سب مفرد کو اپنے زہنوں سے آزاد کرو تو اس سے بہتر مطلع ہے ہی نہیں میرے پاس کہ آپ کو میں دے سکوں اگر کوئی بھو بندہ خاموش رہا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا مطلع کہنے پیش کریں گا جی اتر جائے مجھے حساد نہ کرو رکھتو اپنے زہنوں سے آزاد کرو کاغذ کیے کیناو بناؤ زہنوں سے آزاد کرو اپنا بچ پر زہنوں سے آزاد کرو زہنوں سے آزاد کرو جی اتناو بناؤ اپنا بچ پر یاد کرو کاغذ کیے جی اتناو بناؤ میرے محترم ہم سب کے محترم نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو کہ ان کا بہت پڑھا کر نام لیا جائے کافی ہیں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں میرے محترم عارف نصیب صاحب میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں ان کی حوالے سے یہ شہر آپ تک پہنچ رہا ہے ملازہ پھر میں کاغذ کی اتناو بناؤ اپنا بچ پر یاد کرو کاغذ کی اتناو بناؤ جو چاہوگے مل جائے گا جو چاہوگے مل جائے گا جو چاہوگے مل جائے گا جو مانگوگے باؤگے شرط ہے لیکن اس کے آگے عشقوں سے پر یاد کرو جو چاہوگے مل جائے گا جو مانگوگے پاؤگے شرط ہے لیکن اس کے آگے عشقوں سے پر یاد کرو شرط ہے لیکن اس کے آگے عشقوں سے پر یاد کرو کاغذ کی اتناو بناؤ اپنا بچ پر یاد کرو کاغذ کی اتناو بناؤ کیا کہنے زندہ پاس زندہ پاس میں بہت احسان مند ہوں آپ سب کا کہ آپ نے میرے لفظوں کی لاز رکھ لی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ آپ کی سماعت کے راستے دل میں انتر جائے پیش کرتا ہوں یہ گزل اور آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں ملحظہ فرمائے پیش کرتا ہوں میرے بہت ہی اچھے دوچ چودری صاحب حفیظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں میرا بھائی ڈاکٹر انیز بوستانی یہاں بیٹھا ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ کئیسی گزل یہاں پر سنا دوں کہ آپ لوگ بالکل تازہ ہو جائیں تازہ گزل آپ کے خبرت میں پیش کرتا ہوں تمام مہمانات مجھے اپنی دعاں سے نبات رہے ہیں میں مطلع پرتا ہوں اور آپ سے دعائیں جائیں ملازہ پرتا ہوں کون اپنا کون اپنا اور یہ جو گزل ہے مشارہ میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں جب سنی جائے گی تو صرف گزل ہی نہیں سنی جائے گا سننے والوں کو بھی دیکھا جائے گا جس طرح سے آپ محبتوں سے سن رہے ہیں آپ کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں مطلع پرتا ہوں ملازہ پرتا ہوں کون اپنا کون اپنا کیا پرتا ہے یہاں سب ایک ہے سب ایک ہے شکایتیں ہوتی ہیں یہ کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں مجھے تو ایسا یہاں کچھ بھی نہیں لگ رہا سب بول رہے ہیں سب ماشاءاللہ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں مطلع پرتا ہوں کون اپنا کون اپنا کع پر آیا کون اپنا کون اپنا یہاں سب ایک ہے دشمنوں کی ہیلو بس میں دو ستاں خبر ایک ہے دو ستاں خبر ایک ہے دشمنوں کی ہیلو بس میں دو ستاں خبر ایک ہے سب نے ہوتو سب نے ہوتو پر لگانا کی ہے سب کے ہوتو پر لگی ہے مہرخہ موشی یہاں کیا آگا مہرخہ موشی یہاں ہر دوسرا مصرہ انشاءاللہ کو چونک آئے گا اور اگر آپ چونکے تو آپ مجھے بھی چونک آئیں پیش کرتا ہوں ایک نئی وزن پر رہا ہوں دوستو اگر آپ نے بخیلی کی تو میں اس کو دو تین شیر پڑھ کے روک بھی سکتا ہوں لیکن آپ اچھا سنا اپنے مطلع مجھے یقین ہے کہ آپ یہ شیر بھی سنیں گے پیش کرتا ہوں سب کے ہوتو پر لگی ہے سب کے ہوتو سب کے ہوتو پر لگی ہے مہرخہ موشی یہاں ہم سفر ہم راز ہم دم ہم سفر ہم راز ہم دم ہم سفر سب ایک ہے ہم سفر سب ایک ہے میں تو سمجھا تھا مخالف ہے ایک دوجہ کے سب میں تو سمجھا تھا بھائی عمران میں آپ کی خاص طور تو چاہوں گا بلی ایک اور صورتی سے آپ اس مشاعرے کو چلا رہے ہیں دیکھیں گا دوسرے مسئل پر آپ سب مجھے اپنی دعاوں سے نوا دیں ہم سفر ہم راز ہم دم ہم زبا سب ایک ہے میں تو سمجھا تھا مخالف ہے میں تو سمجھا تھا مخالف ہے ایک دوجہ کے سب راک چنگاری ہوا بانی دھوا سب ایک ہے ہے ایک دوجہ کے سب راک چنگاری ہوا بانی دھوا سب ایک ہے پانی دھوا سب ایک ہے اور یہ بھی شیر بطور خاص جی ہے میں حضرت کرمائے جی کھل گیا لٹنے لٹانے لٹنے کا سب بھرم کیا کر کھل گیا لٹنے لٹانے لٹنے لٹانے راہ زند رہ کر مصافر کاروہ سب ایک ہے راہ زند رہ کر مصافر کاروہ سب ایک ہے کاروہ سب ایک ہے کاروہ سب ایک ہے ہمارے محترم پیسر صاحب پیسر خالی صاحب میں آگر کے ہیں میں ان کی بھی دعا چاہتا ہوں اور یہ شیر ان کی حوالے سے پھرتا ہوں مرحضہ فرمائے جس کا دل جس کا دل دنیا سے خالی ہے زیاں اس کے لئے زیاں اس کے لئے جس کا دل دنیا سے خالی ہے جس کا دل سنیے گا دوستو یہ آخری شیر اس گزل کا محبتوں کی نظر ہو رہا ہے یہ شیر جس کا دل جس کا دل دنیا سے خالی ہے جس کا دل دنیا سے خالی ہے زیاں اس کے لئے دوپ سایا ہم خوشی سو دن زیاں سب ایک ہے سو دو تنیا سب ایک ہے سو دو تنیا سب ایک ہے سو دو زیاں سب ایک ہے اب ایک مطلعہ ایک شیر میرے کچھ نوجوانوں کی فرمائش ہے جی اتا ہے میں وہ فرمائش پوری کر کے اپنی جگہ لوں گا اس لئے کہ بہت بھی کم ہے مطلع کرتا ہوں دوستو محاذا پر بائن سنے دوستو اجازت ہے تو پورا مجمع تانیا مجھا کے مجھے اجازت دے تیر زیفہ کو شامل کے دو ہاں بس یہ دس باروں میں ہمیں واہ اگر سننا ہے تو پورا مجمع مجھے اجازت دے تب میں یہ پہنے اور ایسا نہیں کسی نوجوان شریک ہو بزرگ بھی شریک ہو جائیں کہ وہ بھی کبھی جوان نہیں ہوگے اور ایسا کچھ کیے ہوگے پیش کرتا ہوں جمال بھائی سنی گا تیری زلفہ کو شامل کے دو گا تیری زلفہ کو شامل کے دو گا تیری زلفہ کو شامل کے دو گا مست آنکھ کو جامل کے دو گا ایسا نام تُو میرے قریب آجا ایسا نام تُو میرے قریب آجا زندگی تیری زلفہ کو شامل کے دو گا زندگی تیری نام زندگی تیری نام زندگی تیری نام زندگی تیری نام ملک تنگا جمال بھائی کہ آپ کے لئے ہیں کیا بات ہے تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہدی ہے یہ ان کے لئے نہیں ان کی طرف سے پہ رہا ہوں ورنہ آپ کی جو اور سمجھ لیں تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہدی ہے میرے دل کے لہو کی لالی ہے جب تک پورا مجمنی اس پر بولے گا میں یہی دو میں سرکھوں میرے ہاتھوں میں یہ جو مہدی ہے میرے ہاتھوں میں یہ جو مہدی ہے میرے دل کے لہو کی لالی ہے میرے ہاتھوں میں یہ جو مہدی ہے میرے دل کے لہو کی لالی ہے تو مجھے بھول کر نہ بھولے گی تو مجھے بھول کر نہ بھولے گی پیار میرا بنا ہوگا میں تجھے مہتابن کے دوں گا اپنی آنکھوں کا خواب لکھ دوں گا مجھ کا فرصت ملی اگر خود سے مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے فرحت کہا جواب لکھ دوں گا دوستو مہدرہ التاب زیر صاحب آپ کی ساماتوں کے حوالے سرہ صحیح کو کریں دوستو جی لیکن زاہی جھنڈا نگری صاحب نے فرمائے کون سے پرندہ اچھا اچھا بہت شدت سے فرمائش ہو رہی ہے اس قزل کی جس کو جب میں پڑھتا تھا تو میرے محتم علم جلال پھر صاحب بہت خوش ہو جئے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اب سنیے قزل سنیے اب آپ عدب سے بیٹھ جائیں اب یہاں سے گزل کا باہل شروع ہو رہا ہے بہت واقعی یہ دیکھ کر مجھے بہت یاد آ رہا ہے قاش کی انمر صاحب یہاں ہوتی ہے اور میں اس مائی پہ ہوتا ہوں وہ مجھے دعا دیتے ہیں میں بھائی راشد کی توجہ چاہتا ہوں اور مطلب پہتا ہوں بہت شکل بہت شکل پہ پیسے نہیں پورا مشارہ وہی ہو رہا اور کوئی ہی نہیں بہت زندہ رکھے ہیں آپ آپ بھی زندہ ہونا ایسا لگ رہا کبھیستان مجھے ہاں دیکھیں یہ بزرگ کی فرمائش دیکھیں کیا ہے پردو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس لیے بیٹھے تھے یہاں پردو مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا 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 میرے پانے میں جانتی ہوگا بہت موڈ میں ہیں آپ سب ایک شیئر پرتا ہوں آئینا تم کو دیکھتا ہوں میں نے بہت جگہ پہایا اس کو لیکن مصرے نہیں دوھرائے گا جس طرح آپ مصروں پر اچھن جاتے ہیں مجھے اچھا نگرائے گا کہ آپ زبان سمستے ہیں رزل کی مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا میرے پانے میں جانتی ہو گیا آئینا تم کو دیکھتا ہوں گا آئینا تم کو دیکھتا ہوں گا بہت مجھے موسیقی 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 کی حوالے سے یہ شیر آپ تک پہنچاؤں پیش کرتا ہوں بہا سکھنا جی رہاں ان کی عمر دراز کرے پر آبین جی آتا ہوں مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا آئیے آئیے ساکھا آئیے ہمی لیٹ آئے یہ درست وقت پر آئے پیش کرتا ہوں بہا سکھنا مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا اگر عشق ہے آپ کے دل میں تو خاموش نہ رہیں اور اگر آپ کو کہاں بایاں کوئی خاموش رہے تو اس کو اٹھا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ مشاعر سے باہد ہو گیا ایسا شیر تمہیں جائے مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا میرے پانے میں جانتی ہو گیا حسن فرق واد یارا ہا ہے شباب حسن فرق واد یارا ہا ہے شباب بھوز سات دانتا مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا بھوز سات دانتا ویدی ہو گیا تم مجھے کون کیوں کرتی تم مجھے کون کیوں نہیں کرتی ملنا بھائی تم مجھے کون کیوں نہیں کرتی میرا نام در مران چکی ملنا بھائی ملنا بھائی کون یہ تکیت palate سے اکیلا دکھائی دیتا ہے یہ ایک ابرکات ٹکڑا کہاں کہاں پر سے تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں عالی جناب عالتاب زیا صاحب کو کہ انہوں نے مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیا بزر کی زبان میں آپ سے خوف ترو فرما رہے تھے